اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پریشتوں کا وزیفہ سلا تو سلا جیسا کہ آپ تو معلوم ہیں شہرِ اوٹی پر سے آئے ہوئے ہمارے مہمان خلیفہِ عبدو تاجو شریعہ فاضلِ دلیل عالمِ نبیل استادُ الاسطادا حضرتِ علماء و حولانا شاکر القادر صاحب جو بہت پہلے شہرِ بندر میں آ چکے ہیں بہت دن کے بعد حضرت کی تشریف آوری ہوئی ہے جندہ دلیلی کے ساتھ ہم سب کو حضرت کا خطاب سماتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت پہلے آپ نے بیان سنا ہوئے اب اگر آپ سنیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ایمان اور تازہ ہوگا بلا تمثیل میں حضرت کو دعوت دوں گا اس سے قبل کہ آپ سب مل کر حضرت کی استقبال کیلئے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت کا صدا بلند کریں گے نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت جشنِ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جشنِ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت مائک بیر حضرتِ اللہ علیہ و مولانا شاکر اللہ تبارک و تعالی فی شہرِ عظمتِ حبیبِهِ الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین دعاها ویعصین وعلى آله وآصحابه وآزواجه وآهل بیته أجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى صدق الله العظيم باوقار والمائدین جملا السامعین بردارشوین خواتین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیسو غریبین جان عالمین حضور رحمت العالمین کے دربارے فرحصین میں انتہائی عدد و احترام کے ساتھ نرود پاکی لاری کشف و محبت کی تعلیم سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارکو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم منع علینا ربنا از بعصا محمدا ایدہو بی ایدہی ایدنا بی احمدا ارسلہو مبشرا ارسلہو مبجدا سلو علیہ دائما سلو علیہ سرمدہ ایک بار اور خراج عقیدت بشق درود پیش کیجئے پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارکو صلی اللہ سلام علیکو یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لی خمسطن اتفی بہا حر الوبائی الحاتمہ المصطفی والمرتزا وبناہما والفاتمہ غوث اعظم بمنی بسروسا ما مددی قبلی دی مددی کعبی ایمہ مددی قادریم نارے یا غوث اعظمی زنم دمزہ شیخ احمد رضا خا قدب عالمی زنم قادریم وچشتیم نارے یا مرشنی زنم دمزہ شیخ شعب الاولیاء وطاد الشریعہ ومفتی آزمی زنم امام اہل سنت عالی حضرت اس نبی برحق کی شان میں کہتے ہیں جن کو اللہ نے میراج کی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا جنہیں ہم اور آپ آقا بھی کہتے ہیں لاتا بھی کہتے ہیں مصطفیٰ بھی کہتے ہیں مردزا بھی کہتے ہیں بے سہاروں کا سہارا بھی کہتے ہیں گیوتوں کا اٹھانے والا ملجا بھی کہتے ہیں جو آئے تو آنے سے پہلے ان کا چرچہ اور تشریف لے گئے دنیا سے تو آج بھی ان کا چرچہ اور کیوں نہ ہو ان کی شان تو میرے عبام نے کہا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا اس آقا کی شان میں امامے سے سنت کہتے ہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہیں یہ اللہ کی سرطاب قدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ مراج شریف کی رات میں یہ ساری باتیں ہر ایک کی نظر نے دیکھی کتابوں میں پڑھی آنکھوں نے مشاہدہ کیا سننے والے کانوں نے سنا کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ بات ہوتی ہے اس مصطفیٰ کی جو کل بھی لا جباب تھے آج بھی لا جباب ہیں ہمیشہ ہمیشہ لا جباب رہیں گے ان کے بارگاہ سے ربط کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں سلسلے محبت پہلے سے بھی ہم سب کا برقرار تھا ہے اور رہے گا لیکن آپ کے خطیب و امام حضرت اللہمہ سید الرحمن صحب تبلا رضوی اور آپ کے محترم مکرم امام حافظ و قاری مولانا محمد شاگان صحب تبلا اور دیگر ذمہ دار حضرات یہ ہمیشہ مجاز دے رہے ہیں کہ جس نبی کی محفل کو رچائی سجائی بسائی گئی ہے ان کی شان یہ ہے کہ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں کتنی ملی خیرات نہ پوچھو مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو کنتو کنزن راز مشیت جلوے ہیں انوار ہدایت کنتو کنزن راز مشیت جلوے ہیں انوار ہدایت جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو ظاہر میں تسکین دلو جا باطن میں مغراج دلو جا ظاہر میں تسکین دلو جا باطن میں مغراج دلو جا نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو جب نبی کے نام کی عظمت ہے تو نبی پاک کے ذات کی عظمت کیا ہوگی وہ شرف جو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی اور رسول کے حصے میں نہ آیا وہ کمال وہ خوبی وہ فضل و عطا کی بارشیں جو کسی نبی اور رسول کو نہ ملی وہ خوبیوں کی چمک وہ جمال کی جھمک وہ محبت کے کمال کی رانائی جس کی طرف حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ مسیح تک ہر نبی کرتے رہے آدم نے کہا نوح نے کہا دانیان نے کہا ذلکفر نے کہا عیسیٰ موسیٰ نے کہا وہ نبی پتہا محتشم مقرم ہے مگر اے مولا یہ کمال ہمیں دے دے خدا نے کہا ناہی آدم تمہارے لیے نہیں نوح نے کہا یہ کمال مجھے دے دے خدا نے کہا نوح تم نجی ہو مگر تمہارے لیے نہیں ابن حیم نے کہا مولا یہ کمال مجھے دے دے خدا نے کہا تم خلیل ہو مگر تمہارے لیے نہیں موسیٰ نے کہا اے مولا یہ کمال مجھے دے دے خدا نے کہا تم کلیم ہو مگر تمہارے لیے نہیں عصف نے کہا یہ کمال مجھے دے دے خدا نے کہا تم جمال میں کمال لیے ہو مگر تمہارے لیے نہیں دانیال نے کہا اے مولا یہ کمال مجھے دے دے خدا نے کہا تمہیں دعوائی دے دی گئی ہے مگر یہ خوبی تمہارے لیے نہیں ہر نبی کہتے رہے ہر رسول کہتے رہے عارضو پر عارضو لے کر کے کہتے رہے کوئی خلیل بن کر کے کہا کوئی نجیب بن کر کے کہا کوئی صفی بن کر کے کہا کوئی کلیم بن کر کے کہا سب نے کہا مولا اگر یہ کمار ہے تو کس کے لیے ہے تو خدا نے کہا مکہ پر آنے والا آمنا کی گود میں رہنے والا عبداللہ کا نور نظر وہ آئے گا جب کلیم بن کر کے رہی آئے گا میرا حبیب بن کر کے آئے گا جس کو یہ شرف مرے گا دنیا تمہیں کلیم اللہ کہے خلیل اللہ کہے نجیب اللہ کہے مگر سنو وہ آئے گا جس کو یہ کمار مرے گا تو کلیم اللہ نہیں ہوگا بلکہ وہ حبیب اللہ ہوگا چنانچہ حال کیا ہوتا ہے وہ کون سا کمال ہے وہ کون سی خوبی ہے وہ کون سی برکت ہے وہ کون سی نعمت ہے وہ کون سی دولت ہے وہ کون سا نکھار ہے وہ کون سے قرار کی بہار ہے جس کے لیے ہر نبی نے آرزو لگائی تھی وہ کمال وہ خوبی میراج شریف ہے یہ میراج میرے آقا کے حصے میں ہم سب کے رب نے پہلے حصے متعین فرما دیا تھا تاریخ یہ کہتی ہے انسان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے یہاں تک کی اگر بشر حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئی ہے حضرت آدم کے پیدائش سے ایک ہزار سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا اے میرے فرشتوں ایک امامہ بناو کیا بناو امامہ جیسے ہم لوگ امامہ باتتے ہیں صافہ جس کو پگڑی کہتے ہیں خدا نے انسان کی تخلیق کے ایک ہزار سال پہلے کہا ایک امامہ بولو اپنے دستوں سے ہاتھوں سے فرشتوں نے تیار کرنا شروع کر دیا کہا مولا اس کا ہوگا کیا تو خدای نعالہ سے جب فرشتوں نے پوچھا تو خدا نے کہا میں نے ساری کائنات کی تخلیق جس کے صدقے میں کی ہے اس کو ایک رات ایسی عطا کروں گا جو اسی امامے کو باندھ کر فرش سے عرش پر آئے گا مکہ سے لامکہ کی منزل تک جائے گا نیچے سے اوپر بڑھ کر کے آئے گا میں اس کو اپنے قربے خانس میں بناوں گا اور اس کو اپنا خانس جلبا دکھاؤں گا چنانچہ اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق سے پہلے اپنے نبی کے میراج کی تیاریاں کرنی شروع کر دی امامہ بنایا گیا اور کیسا نورانی امامہ تاریخ یہ کہتی ہے اس امامے کی بڑی خصوصیت تھی اس طرف ہم بعد میں انشاءاللہ پہنچیں گے پہلے آئیے یہ دیکھتے ہیں آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار کو میراج کا شرف کب حاصل ہوا آپ کے حیاتِ ظاہری کا باونسانہ دور چل لہا ہے آج ہمارے ذہن و فکر میں بھی ایک بات رہتی ہے کہ ہم گھر میں ٹینشن سے ہو جائے کاروبار اگر ہمارا نیچہ ہونا شروع ہو جائے دقتیں اور پریشانیاں ہوں تو دیندار عاشق لوگ کہتے ہیں پریشانی آگئی چلو خاجہِ خاجگاں کے آستانے پر چلتے ہیں زیارت کر کے آ جاتے ہیں امامِ حلِ سُنَّق کے مزارِ مقدس کی زیارت کر لیتے ہیں فلا ولی کے مزار پر چلے جاتے ہیں اگر دنیا دار لوگ ہیں تو کہتے ہیں چلو لال قلعہ دیکھ لیتے ہیں تاج مہر کو دیکھ لیتے ہیں بڑا حزن ہے بڑا ٹینشن ہے چلو کسی کلب میں پہنچ جاتے ہیں پارکوں کو سیر کر کے آ جاتے ہیں یہ ہمارے عرات کے ذہن کا مداز بنا ہوا ہے یہ مداز جو ہمارے ذہنوں میں آیا یہ فطرتاً بھی ہے اور عادتاً بھی ہے کچھ لوگوں نے عادت کو بنا لی ہے مکہ کے لوگوں کے سامنے جب آمنہ کے لال نے اپنے حیاتِ ظاہری کے چالیسانہ دور کے پائیدان پر یہ کہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں اللہ ایک ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہم کو بھی پیدا کیا کچھ لوگوں نے کہا ہم مانتے نہیں ہیں لیکن انہی لوگوں میں چند اللہ کے محبوب بندے اٹھے تھے جن میں ایک ابو بکر تھے انہوں نے نبی کی غلامی کا ایک پٹا اپنے گلے میں ڈالا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا سیدہ خدیدہ اٹھی تھی انہوں نے سب سے پہلے عورتوں میں نبی پاک کا کلمہ پڑھا غلاموں میں حضرتِ بلال اور حضرتِ زید بن حارزانِ نبی کا کلمہ پڑھا بچوں میں علی شہرِ خدا مشکل کشانے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا مردوں میں سب سے پہلے یارِ غارِ مصطفیٰ رفیقِ مزارِ مصطفیٰ نے نبیِ دو جہا کا نورانی کلمہ پڑھا ہم سب کے مصطفیٰ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رکھے ہیں اپنی رسالت کے پرسم کو لہراتے گا رکھے ہیں مکہ کے لوگوں نے آپ کو ستانا شروع کر دیا راستے میں کاتے بچھا رکھے ہیں پیغمبر چل رکھے ہیں جس میں ناظرین پر پتھروں کی برسات ہو جی ہے تائف کی سرزمین پر آپ کے جسمِ ناظرین کو لہول لہولہان کر دیا جاتا ہے آقاِ بطحا کہتے ہیں اے مولا دیکھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کبھی آثمان کو دیکھتے ہیں مصطفیٰ کبھی سورج کی جانب دیکھتے ہیں مصطفیٰ کبھی چاہ کی شعاوں کو دیکھتے ہیں مصطفیٰ کبھی رد کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں مصطفیٰ اور سارے معاملات کو دیکھنے کے پانے میں ہم سب کے آقا چرتے دا رہے ہیں دور بہتا جا رہا ہے آمن سالہ حیاتِ ظاہری پیغمبر کی جب آ جاتی ہے تو اسی سال کے اندر نبی پاک کی ایک ایک ایسی حزین زوجہ مکرمہ جو مصطفیٰ کے خربت میں ساتھ رہتی تھی جربت میں ساتھ رہتی تھی سفر میں ساتھ رہتی تھی حضر میں ساتھ رہتی تھی جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے نبی دو جرہاں کا نورانی کلمہ پڑھا وہ نبی کی بیوی بھی ہے ان کا انتقار ہو جایا کرتا ہے نبی دو جہاں غم میں آ چکے ہیں سرکار غم سے بلکل چور چور ہے اور اسی ایام کے اندر چند ہی مہینے گزرتے ہیں کہ حضرت علی شیرِ خدا مشکل اشاق کے والد محترم ابو تعلیم کا انتقار ہو جاتا ہے ہم سب کے مصطفیٰ ان کے جدائی کے بارے میں اتنے غمغین ہوئے کہ وہ ابو تعلیم جو نبی دو جہاں کے لئے دست بازو بن کر کے کھڑے رہا کرتے تھے اے بھدیدہ جو تم کہہ رہے ہو جو تم کر رہے ہو کرتے رہو میں تمہارا معاویر بھی بنو گا ملدگار بھی رہے گا تاریخ یہ کہتی ہے آقاِ بطحہ کے لئے ظاہری طور پر ایک دھار بنے ہوئے تھے وہ لیکن جب وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کائنات کے والی رحمتِ تمام غم میں آدھایا کرتے ہیں اور آپ نے اس سال کو عام الحجن کا سال دے دیا غم کا سال دے دیا مصطفیٰ مشکران ہی رہے تھے مصطفیٰ چلتے ہیں غموں میں آب کا چلنا ہوتا ہے مصطفیٰ اٹھتے ہیں غموں میں آب کا اٹھنا ہوتا ہے مصطفیٰ کھاتے ہیں غموں میں آب کا کھانا ہوتا ہے مصطفیٰ پیتے ہیں غموں میں آب کا پینا ہوتا ہے ایسے لمحات میں دین کی دعوت بھی آپ دے رہے ہیں اللہ کی وحدانیت کا اعلان بھی کر رہے ہیں رسولِ پاک کی رسالت کا جرزہ بھی کر رہے ہیں اب وہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں اب وہ تاریخ دنیا سے جا چکے ہیں کون تم کو سہارہ دے گا ہر طرف سے چوٹ آ رہی ہے غم میں مصطفیٰ نہیں ڈھال ہے تو کائنات کے والی کو رحمتِ تمام کو ہم سب کے آقا کو ہم سب کے پروردگار نے میراج کی دورت سے مالا مال کرنا چاہا اور جبریلِ امین کو حکم دے دیا میرا حبیب غم میں ہے میرا حبیب حجن میں ہے میرا حبیب ٹینشن میں ہے لا ان کو سیر کرائے زمین سے اٹھا کر کے آسمان کی برندیوں کی جانب لاؤ فرش سے لے کر کے عرش کے مقام پر ان کو لاؤ حقین کی زمین کو حصے کو چھوڑ کر کے لا مکہ کے حدود میں انہیں لا کر کے کھانا کرو چونانچہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو کہا اے فرشتوں تیار ہو جاؤ سبتر ہزار فرشتوں کی جماعت کو جبریلِ امیل لیتے ہیں اور اس کے دار میں جنت کے باغات میں پہنچ جاتے ہیں جنت کے باغات میں کیوں جاتے ہیں رب نے کہا اے جبریل جاتو رہے ہو میرے حبیب کو لانے کے لیے جنتی براغ کے سراری کو لے لو چونانچہ جبریلِ امین جاتے ہیں سارے براغ وہاں موجود مسکوہ رہے ہیں اپنی قسمت پر ناز کر رہے ہیں توکہ آراز پہلے دے دی گئی ہے کہ آپ کسی براغ کے اوپر نبی دوجہ کی سراری ہونے والی ہے سب براغ خوشیوں میں جھو رہے ہیں ہم شاید ہمیں یہ شرق مل جائے شاید ہمیں یہ شرق مل جائے لیکن ایک براغ جو تمام براغوں کا سردار تھا جس کے حسن کا کوئی جواب نہیں ہے جس کے پیر کا کہیں کوئی جواب نہیں ہے جس کے رنگ و روپ کا کہیں کوئی جواب نہیں ہے اس براغ کی حیئت یہ تھی کہ اس کے قد و قامت کے بارے میں ورما یا پیانا فرماتے ہیں جو حدیث پراغ کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ گدہے سے کچھ بڑا تھا خطر سے وہ کچھ چھوٹا تھا اس کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح تھا اس کا جسم خچر اور گھورے کی شکل میں تھا اس کے پیر بلکل شادی کی طرح چمکتے نظر آ رہے تھے وہ براغ کا جو تمام براغوں کا سردار تھا جنگ کے بارک کے اندر سر کو بھگا کر کے آنکھوں سے آسو پر بہا رہا ہے جبریلی عمیر نے کہا جنگ سمار دی گئی ہے ہرانے ہرانے بہیشت اپنی اپنی قسمت پر ناز کر رہی ہیں کیونکہ آن نبی یہ کے نبی جنت کی سہر فرمانے والے ہیں چاہت کو سمارا گیا ہے سورت کو نکھانا گیا ہے ہوا کو تھہر تھہر کر کے چلنے کے لئے کہا گیا ہے فرشتوں کی جنات دس بستہ کھڑے ہیں مگر اے براغ تو بتا سارے براغ تو خوشیاں ملا رہے ہیں تو تو رو رہا ہے تو اس نے کہا میں نے سنا ہے براغ ہی نبی یہ دو جہاں کی سماری ہوگا میں نے یہ سنا ہے کہ نبی یہ دو جہاں میراج کی رات میں براغ کے اوپر سمار ہوگے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ پتا نہیں میں ان کا دینار کر پاؤ گا یا نہیں کر پاؤ گا اتنا سننا ہوتا ہے خدا کی طرف سے آماز آتی ہے اے جبریل اسی براغ کو لے لو کیونکہ یہ میرے حبیق کی محبت میں آسوں کو بہایا ہے فراق مصطفیٰ میں آیا ہے جنانچہ براغ اسی براغ کو لیا جاتا ہے زمین کی جانب لے کر کے جبریل آتے ہیں آتے ہیں تو کہاں آتے ہیں جہاں کائنات کے والی آرام فرما رہے ہیں اور راتیں ہوتی تھیں تو مصطفیٰ رات بھر جا کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے مگر آج کی رات جمعی ہے تو آمانہ کے لاغ چادر کو اوڑھ کر کے سو رہے ہیں اور راتیں جب ہوتی تھیں تو کائنات کے والی کبھی سوتے نہیں تھے رب کو منایا کرتے تھے مگر آج کی رات جمعی ہے تو کائنات کے والی آنکھوں کو بند کیے ہیں آرام فرما رہے ہیں اے نبی یہ دو جہاں یہ کیسا حال ہے آج انسان اگر سوئے تو سونے کے بار میں مشکی قیفت یہ ہوتی ہے ایک چادر جسم کے اوپر ڈال لے گردم تک چادر ہو تب بھی اس کو نید آ جاتی ہے مگر محبوب جب سوتا ہے تو محبوب کے سونے کے انداز الگ ہوتا ہے کائنات کے مالی محبوب رب العالمین ہیں اور ساری کائنات کے رحمت العالمین ہیں آج سو رہے ہیں تو نبی یہ دو جہاں نے اپنے نورانی چادر مقدس کو پیر سے لے کر کے سر تک مکمل پھرے جسم کو ڈھاپ لیا ہے ایسی کائفیت میں جبریلی امین براد کو لے کر کیا رہے ہیں ستر ہدا فرشتوں کی جماعت ہے اور کہاں پہ ہے ایسی جگہ ہے جس مکان کے اندر نبی یہ دو جہاں آرام فرما ہے اس مکان کے مالکہ کا نام امہ ہانی ہے یہ امہ ہانی کور ہے یہ پیارے علی شیر خدا مشکل قشا کی سبی بہن ہے نبی یہ دو جہاں کی فوفی لگتی ہے ان کے گھر کے اندر کائنات کے مالی آرام فرما رہے ہیں ورما یہ بیان فرماتے ہیں جب نبی یہ دو جہاں حضرت امہ ہانی کے گھر آرام کرنے کے لئے گئے تھے تو امہ ہانی نے اپنے گھر کے اندر سے تلوار پہتھائی تھی اور دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا دشمنہ نے مکہ کا پہرہ میں دے رہی ہو اے میرے بھتیدے چین و سکون سے تم سودا اور آرام کر لو کیونکہ ان لوگوں نے بہت تمہیں ستایا ہے تو ان کو بہت غم میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے نبی یہ دو جہاں آرام فرما رہے ہیں جب نبی امین دیکھتے ہیں کہ دیکھو امہ ہانی دروازے پرننگی تلوار لے کر کے کھڑی ہے کیسے جایا جائے تو خدا کی طرف سے آماد آتی ہے اے جب نبی دروازے سے نہیں جانا ہے بلکہ مکان کے چھک کو چاک کر کے جانا ہے جب نبی امین نے چھک کو چھک کو دو حصے میں کیا ہے اندر جاتے ہیں جانے کے بعد میں دیکھتے ہیں امہ ہانی بیدار ہے ایسی کیفیت کو دیکھ کر کے جب نبی نے کہا اے میرے رب تیری بندی بیدار ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جنب کی خشبو سے اس کو معطر کر دو اس کے آنکھوں میں اس کے دماغوں میں اس کے ذہنوں میں اس کے ناکھ میں جنب کی رامائی اور خشبو کو بسا دو تنانچہ جب نبی امین نے خشبو کی ایک لہر بکھیری ہے تو امہ ہانی کے ہانس سے طرمات چھوڑ کر کے گر جاتی ہے اور وہ زمین پر آ جاتی ہے ان کے اوپر بھی نیت کا طرمہ ہو جاتا ہے اتنے میں جبریل نے دیکھا وہ مصطفیٰ جو رات رات بھر جانگا کرتے تھے ہانس تو آرام کر رہے ہیں کیسے ان کو جگہیں آ جائے جبریل کہتے ہیں اے میرا لب دیکھ تیرا حبیب سو رہا ہے میں ان کو کیسے بیدار کروں سوچ نہیں پا رہا ہوں آماز دون تو بے عدبی ہے اور اشارہ کرو اور چادر کو کھیجوں تو بے عدبی ہے کسی انداز سے جگہوں تو بے عدبی کا صدور ہو سکتا ہے مولا تو بتا کہ تیرے حبیب کو کیسے بیدار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جبریل دیکھتے کیا ہو میرے حبیب کے طلبے ہیں نور کے اور تمہارے ہوت ہیں کافور کے اپنے کافوری ہوتوں سے میرے حبیب کے طلبے کا بوسا لے لے جنانچہ میرا حبیب بیدار ہو جائے گا جبریل امیر آگئے بہتے ہیں نبیوں کے نبی کے نورانی طلبے کو چومتے ہیں آج کچھ لوگ کہتے ہیں چومنا بیدار ہے �ے نادان چومنا بیدار نہیں ہے یہ چومنا تو جبریل کی پیاری سنمت بتائی نہ رہی ہے جبریل امیر جب نبی دو جہاں کے نورانی طلبے کو چومتے ہیں نبی دو جہاں نے کہا کون جیسا ہی مصطفیہ یہ بولتے ہیں کون تو جبریل یہ نہیں کہتے ہیں اللہ جبریل بلکہ یہ کہتے ہمیں حضور میں جبریل حضور میں جبریل چنانچہ نبی یہ تو یہاں کہتے ہیں آرے تم جبریل ہو تو وہ بولتے ہاں حضور میں جبریل ہو اے میرے پیارے اللہ کے فرشتے جبریل آپ نے آنا جبریل کیوں نہیں کہا تو بولتے ہیں ایسی پارگاہ یہ ہے جہاں ہر آنا کا خاتمہ ہے یہاں تو کوئی آنا والا ہے ہی نہیں یہاں جو بھی ہے سب کے سب خادم بنے بھی ہیں سب کے سب جاروکش بنے بھی ہیں یہ تو ایسے مصطفیٰ ہیں جن کے صدقے میں ساری کائنات کو رچایا صدایا پسایا گیا ہے یہاں آنا کا کوئی سبان ہی نہیں ہے چاند بنا ہے تو ان کے صدقے میں سورت بنا ہے تو ان کے صدقے میں نبی کو نبوت ملی ہے تو ان کے صدقے میں رسولوں کو رسالت ملی ہے تو ان کے صدقے میں ساری کائنات کے اندر جس کو جو کچھ ملا ہے انہی کے صدقے میں ملا ہے جبیت و پرائلی کے تازدار بولتے ہیں حق کی پہچان بولتے ہیں محبت کی نشانبہ ہوتے ہیں سنیت کی نشانبہ ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خانبہ ہوتے ہیں یا نبی اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقاہ تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے اور آگے کہتے ہیں بنے دو جہاں تمہارے لیے نعرے تکبیر نعرے رسالہ جشن بیراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اعلمہ و مولانا شاکر القادری صاحب نعرے تکبیر حضرت جبریل امین نے نبی پاک کے نورانی طلبے کا بوسا لیا چومہ مصطفیٰہ نے آنکھیں کھول لی پوستے ہیں کون عرض کرتے حضور میں جبریل سرکان نے فرمایا کیسے آئے آیا نہیں حضور بھیجا گیا کس نے بھیجا رب نے بھیجا کیوں آئے جبریل عرض کرتے حضور جنت نکھار دی گئی ہے سمار دی گئی ہے فرشتوں کو کتار در کتار کھڑے کر دیا گیا ہے جنت کی ہوریں آپ کے منتظار میں پلکوں کو بھیجا کر کھڑی ہے جنت کے سدونوں کو سمارہ نکھانا گیا ہے حبیب چلو وہ جنت جو آپ کی غلاموں کے لیے بنائی گئی اس کو دیکھ تو لو آپ کا رب اپنے قرب خاص میں بنانا چاہتا ہے مصطفی بیان فرماتے میں تیار ہوا غسل میں نے کی اپنے کپڑوں میں بہتر کپڑے کو پہنا اور جب میں نے پہن لیا کپڑا تو جمرین امین نے ایک جنتی کپڑا بشت کو اور پہنایا اور کہا حضور یہ میں جنت سے لے آئے ہوں جو رب نے کہا میرے حبیب کو جنتی لباس پہنا دینا پھر وہ امامہ نکالتے ہیں جس کو انسانوں کی پیدائی اس کے ایک ہزار سال پہلے بنا گیا تھا کہتے آقا یہ وہ امامہ ہے جس کو فریشتہ نے حضرت آدم کی ایک ہزار سال پیدائی سے پہلے بنا تھا پیارے جبریل نے نبی یہ دو جہاں کے سرِ اطہر پر عدبن اس امامے کو لپیٹا رکھا اور کہتے حضور آگے بڑھیں سرکار جب نکلے تو جبریل امین حضور کو لے کر کے چاہے زمزم کے پاس لائے اور سینے اطہر کو چاک کیا سینے سے دل کو نکالا زمزم شریف کے پانی سے دھولا اور دھولنے کے بعد میں دل کے اندر سے کوئی چیز نکلی تو اس کو الک کر دیا اور کہا اس کی یہ جگہ نہیں ہے دوبند کے ملہ یہ کہتے ہیں زمزم شریف کے پانی سے نبی یہ دو جہاں کے سینے اور دل کو دھولا گیا اس وجہ سے ان کی عظمت پر ہی ارے نادان زمزم کی عظمت میرے آقا کے سینے اطہر کے دھولنے سے بڑھ گئی ہے یہ نبی یہ دو جہاں کی شان اور ان کی عظمت ہے کہ نبی یہ دو جہاں کے دل کو دھولا گیا اور جب دل کو دھولا گیا تو جو کچھ بچا پانی تھا جبریل امین نے کہیں اور نہیں ڈالا زمزم شریف کے پوئے کے اندر ڈال دیا آج لاکھوں حاجی سرہ سار آتے ہیں زمزم شریف کے پانی کو لے کر کے جا رہی ہے پانی کیوں ختم نہیں ہوا صحابہ سے پوچھو صحابہ یہ بیان فرماتے ہیں ہم جنگ میں گئے پانی ختم ہو گیا تو نبی یہ دو جہاں نے اپنے دستے میں قدس کو نکالا اور اس کے بعد میں برطن میں لکھ دیا صحابہ کو کہا اے میرے پیارے صحابہ اسی برطن سے پانی کو بھرو خود بھی پیو اور اپنے گجانوں کو بھی پھلاو برائلی کے تازدار کہتے ہیں اگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری ہوا ہوا وہ نبی یہ دو جہاں ہیں جن کے دستے مقدس سے ایسا چشمہ جاری ہوا ایسا چشمہ جاری ہوا کی صحابہ کہتے ہیں پندرہ سو صحابہ نے پیا جانوروں کو پلایا مسکیزوں میں بھرا بطروں میں رکھا پھر نبی یہ دو جہاں نے اپنے دستے مقدس کو اٹھایا تو نبی یہ پاک کا دست ایسا جاری اور شاری نظرہ رہا تھا جیسے کوئی نہر کا پانی بہ رہا ہو یہ نبی یہ دو جہاں کے دستے پاک کا اعجاز ہے اسی نبی یہ دو جہاں کے سینے اطہر کے دھومن سے جو زمزم شریف کا پانی بچا تھا اسی پانی کو جبریل عمین نے چاہے زمزم میں ڈال دیا یہ نبی یہ پاک کے جس میں پاک کی برکتیں ہیں کہ زمزم کا پانی ختم نہیں ہو رہا ہے بلکی ہر دن بہتا ہی بہتا دا رہا ہے دیمانے نہ رہے ہیں بہتا ہی دا رہا ہے مستانے نہ رہے ہیں بہتا ہی دا رہا ہے فرزانے نہ رہے ہیں بہتا ہی دا رہا ہے اور کیوں نہ ہو نبی یہ دو جہاں کوئی آن رہی ہے بلکی نبی یہ دو جہاں تو سارے نبیوں کے امام ہیں دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل نے اپنے پاس لیا بازوں کو پکڑا آگے لے گئے اور کہا اے حضور سواری پر بیٹھ جائے جب سرکار بیٹھنے کے لیے براغ کے پاس پہنچے تو روایات میں آیا ہے کہ براغ کچھ بدکا اور ایک روایت میں کہ شوخی کرنے لگا شوخی اس وقت کرتے ہیں جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے یعنی وہ براغ اپنی نعمت کے ملنے پر خوشیوں کو اظہار کر رہا تھا اور بدکا بھدکا کیوں تو بتاتے ہیں کہ براغ کی ایک تمنا تو پوری ہو گئی تھی دوسری عارضو لے کر کے بیٹھا تھا کہتا ہے اے خاتم الانبیاء اے انیسے بے کسا آپ میرے اوپر سوار ہونے والے ہیں ضرور آپ سوار ہو مگر آقا آج تو انعام کی رات ہے آج تو نعمت کے ملنے کی رات ہے آج ہر ایک کے تمنا پوری ہونے کی رات ہے میری ایک عارضو ہے حضور قبول فرمانے جہیل نے کہا اے براغ عدب سے لب کو کھول یہ جانے کائنات ہیں ہمت کر کے بول یہ تمام رسولوں کے سردار ہیں نبیوں کے نبی نے کہا براغ بول کیا چاہتا ہے آقا کل جب کوئی جنت میں جائے گا تو اپنی اپنی سواریوں پر جائے گا میری خواہشے کی میرے اوپر ہی آپ سواری کا شرف سے نوازے سرکار نے جب بیٹھنا چاہا براغ پر قبول تو فرما لیا پھر میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو آگئے سرکار کی جیسے ہی آنکھوں میں آنسو آئے جیبریل نے عرض کی حضور ساری کائنات کی چیزیں میراج کی بہار کو سن کر کے خوشیہ منا رہی ہے اور یہ خوشیہ سب کو آپ کے صدقے میں دیدہ رہی ہے مگر اے مسکفہ آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں آگئے تو نبیوں کے نبی بیان فرماتے ہیں مجھ کو میری امت کی یاد آگئی ہے کہ میں تو سماری پر رہوں گا اور میری امت پیدل چلے اتنا کہنا ہوتا ہے بارگاہ ربی سے آباز آتی ہے جبریل میرے حبیب سے کہہ دو میرا حبیب اگر سماری پر سمار ہوگا تو اس کی امت بھی کسی نہ کسی چیز پر سمار ہوگی چنانچہ نبی یہ تو جہاں انیسے بے کسان چارے ساسے تردمندہ کہتے ہیں جبریل رب سے پوچھ دو لو وہ کون سے سماری ہوگی تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اے میرے حبیب تیری سنت پر عمل کرتے ہوئے تیرے دیوان مرد و عورت جو ہوں گے قربانی کریں گے تو اسی قربانی کے جانور کو ان کے لئے سماری بنا دی جائے گی وہ سماری ہو سمار ہو کر کے اسی جانور پر جنت کی بہاروں میں آئیں گے چنانچہ نبی یہ دو جہاں انیسے بے کسانفر کہتے ہیں اے میرے مولا میری کچھ امت ایسی ہوگی جس کے پاس مال نہ ہوگی دولت نہ ہوگا سروت نہ ہوگا وہ قربانی نہ کر سکیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا تو خدا نے کہا اے حبیب ایک دن ایسا میں تجھ کو دو گا کہ ایک قربانی تُو کرے گا جو اپنی طرف سے کرے گا دوسری قربانی تُو کرے گا اپنی امت کی طرف سے کرے گا تو وہی دوسری قربانی ترے غریب امتیوں کے لئے سواری کا کام کرتی نظر آئے گی چنانچہ نبی یہ دو جہا میراج میں ہم غلاموں کو نہیں بھولے تو بھنڈر کے دیوانوں نے یہ بتا دیا ہے اے میرے آقا جب آپ ہم کو نہیں بھولے تو ہم بھی آپ کو نہیں بھولے گے آپ بھی لا جواب ہیں آپ بھی بے مثلوں بے مثال ہیں اب نبی یہ دو جہا براغ کے اوپر سمار ہو چکے ہیں براغ پرے مستی میں آ جاتا ہے چھونتا ہے اس کے بار میں جبریل نے کہا اے براغ عدب سے چلنا عدب سے قدم کو بڑھانا عدب سے آگے بہنا چنانچہ نبی یہ دو جہا کہتے ہیں براغ کی برق رفتاری کا عالم یہ تھا کہ اس کے آگ کی روشری یا ایک آدمی کے آگ کی بینائی کی بینائی کی طاقت و قوت جہاں تک پہنچی ہے وہاں اس کے ایک پیر سے دوسرے پیر کی مسافت با کرتی تھی اب نبی یہ دو جہا اس پر بیٹھے ہیں اور ہاں کیا ہوتا ہے نبی یہ دو جہاں بیٹھے ریکاب کو پیارے میکائل وگڑا اس کے بعد میں جبریلی امین ساتھ ساتھ چل لگے ہیں اسرافیل ساتھ ساتھ چل لگے ہیں ستر ہزار فرشتوں کی جماعت چل لگی ہیں میرے اور آگ کیا کہا بے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہنچ جائے تو حضرت جبریل نے کہا اے نبیوں کے نبی آپ یہاں جو ہے دو رکعہ نماز کو پڑھئیے نبی یہ دو جہاں نے وہاں پہنچ کر کے بے پہنچ کر کے ہم سب کے مصطفیٰ نے دو رکعہ نماز پڑھا کی ہے پھر سواری آگے پہتی ہے بیت اللہم کی جانے وہاں جب مصطفیٰ پہنچے تو جبریل نے کہا اے نبی یہ دو جہاں یہاں بھی دو رکعہ نماز پڑھیں ہم سب کے مصطفیٰ نے دو رکعہ نماز کو پڑھی ہے اس کے بار میں نبی یہ دو جہاں نے کہا اے جبریل بتاؤ تو یہ کون سی جگہ ہے تو کہتے ہیں مورد النبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جگہ ہے پتہ یہ چل رہا ہے جہاں نبی کے پیدا ہونے کی جگہ ہوتی ہے وہاں نمازوں سے سجایا جاتا ہے جو لوگ یادوں کو مٹاتے ہیں ان کو عمرت لینا چاہیے کہ میراج کی رات میں یاد کو مٹایا نہیں گیا ہے بلکہ یادوں کو زندہ کیا گیا ہے نبی یہ دو جہاں کی سماری اور آگے رہتی ہے جب کوئی تور کے پاس میں نبی یہ دو جہاں کی سماری پہنچی تو جبریل نے کہا حضور یہاں بھی دو رکعہ نماز کو پڑھائیں نبی یہ دو جہاں نے نماز کو پڑھا اور اس کے بار میں کہا یہ کون سی جگہ ہے کہتے ہیں یہ کوئی تور ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں جہاں حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے رب کے دیدار کی خواہی کی تھی تو رب تبارک و تعالی نے ان سے کہا تھا چالیس دن تک تم کو یہاں آنا ہوگا چالیس دن وہ آتے رہے رب کی تدلی کو دیکھتے رہے دیدار کی آرزو لگائے بیٹھے تھے مگر رب نے اپنا جلبہ خاص ان کو دکھایا نہیں اے حبیب کچھ ہی جلبہ دکھایا تھا یہاں گر کر بے ہوش ہو چکے تھے کوئی تور جل چکا تھا کوئی تور خاک ہو چکا تھا موسیٰ بے ہوش ہو چکے تھے چنانچہ نبی یہ دو جہاں وہ حضرت اور آگے بڑھتے ہیں تو حضرت موسیٰ قلیم اللہ کے قبر سے گزرتے ہیں تو نبی یہ دو جہاں نے کیا دیکھا کہ موسیٰ قلیم اللہ اپنے قبر کے اندر رہ کر کے نماز کو پہ رہے ہیں نبی یہ دو جہاں نے انہوں کو دیکھا اب یہ سماری اور بردے پہتے جب بیت المقدس کے اندر پہتی ہے جب جبلیل عمین نے ایک پتھر کے اندر نبی یہ دو جہاں کی سماری براد کو باتھا اور نبی یہ دو جہاں کو عجبن اتارا اتارنے کربان میں میکائر کو کہا اے میکائر آگے بڑھو مرحبا مرحبا بولو چنانچہ بولتے ہی فیدہ رہے ہیں علی سے بے قصہ آگے بہتے ہی فیدہ رہے ہیں اتنے میں جبریل عمین نے کہا آگئے نبیوں کے نبی آگئے آگئے رسولوں کے رسول آگئے پہلے مسجد اقصہ کے اندر بے شمار انبیاء مرسلین موجود تھے سب کے لوگ سب کے سب استغبار کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں تین نبی آگے بہتے ہیں ایک کا نام حضرت عبراہیم ہے دوسرے کے نام حضرت موسیٰ ہے تیسرے کا نام حضرت عیسیٰ ہے یہ تینوں باہر نکلتے ہیں اور نبی دو جہا کا استغبار کرتے ہیں اور حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت نبی پاک کے دستے مقدس کو پکڑ کر کہتے ہیں یا ابنہ سالح یا ابنہ سالح یا ابنہ سالح کہتے ہیں اور کو آگے رہ کر کے چلتے ہیں چنانچہ نبی دو جہا جب بیت المقدس کے گیر کے اندر داخل ہوتے ہیں تمام نبی مرسلین آپ کے استغبار کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا 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 چنانچہ حال کیا ہوتا ہے جبریل امین وہاں نقیب بنتے ہیں اور نقیب بننے کے بعد میں ایسا حال ہوتا ہے کہ جبریل امین نے کہا اب دیکھو سب سارے نبی نیو کو وقت دیا جا رہا ہے سارے نبی نیو کو ٹائم دیا جا رہا ہے سارے نبی نیو کو وقت کا انتخاب کیا جا رہا ہے یہ ہر نبی اپنے اپنے کمال اور اپنی اپنی خوبیوں کا چرچہ کرے ایک لاکھ چوبیس دار انبیاء مرسلید ہے سب کو وقت دیا گیا ہے سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں حمد ایناہی کے بعد میں اپنے کمال اپنی خوبی کا چرچہ کرتے ہیں حضرت آدھا ورحیس سلام کو پہلے نمبر پر ٹائم دیا گیا ہے وہ کھڑے ہو گئے اللہ کی حمد کا بیان کیا اس کے بعد میں کہتے ہیں میں عبد بشر ہوں تمام انبیاء جو ہو گئے وہ میری نصر سے ہو گئے حضرت نوح کو ٹائم دیا گیا انہوں نے حمد ایناہی کو بیان کیا اور بیانے حمد ایناہی کے بعد میں کہتے ہیں میں اللہ کو محبوب بندہ اور پیغمبر ہوں کہ اللہ نے میرے لئے کشتی بنانے کا حکم دیا اور توفان سے مجھ کو میرے چاہنے والوں کو بچایا اس طرح سارے نبیوں کو مختی دیا گیا ایک لاکھ چوبیس دار انبیاء مرسلین ہے اگر ایک ایک منٹ سب کو دیا گیا ہوگا تو آپ سوچ سکتے ہیں ایک لاکھ چوبیس دار منٹ سارے نبیوں کو دیا گیا اور آخر میں نبیوں کے نبی کو جبرلی امین نے دے وقت دیا اے آخر پیغمبر اے آخری رسول اب آپ کی باری ہے آپ کھڑے ہو جائیں تو ہم سب کے مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حمد کو بیان کرتے ہیں حمد الہی کے بعد میں کہتے ہیں میرے رب کا مجھ پر اتنا فضل ہے کہ میرے رب نے سارے کمالات سے ساری خوبیوں سے مجھ کو مالا مال کیا ہے تو ابراہیم کہتے ہیں صدقہ رسول اللہ موسیٰ کہتے ہیں صدقہ رسول اللہ آدم کہتے ہیں صدقہ رسول اللہ دانیان کہتے ہیں صدقہ رسول اللہ سارے نبی اور رسول کہتے ہیں صدقہ رسول اللہ اس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ازان دی ہے اور ازان دینے کے بارے میں جبریل آگے بڑھے ہے اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میکائل کو اطحاب تقبیر آپ پڑھو حضرت میکائل نے تقبیر کو پڑھا ہے اب کوئی آگے بہن ہی رہا ہے نبیوں کی صفے لگی بھی ہیں رسولوں کی صفے لگی بھی ہیں تمام صفوں کے حجوم کے مابیر ایک نورانی چلکتا چہرہ ہم سب کے آقا کا تھا کہ پیارے جبریل نے نبیوں کے نبی کے ہاتھ کو پکرا اور مسلح امامت پر کر دیا اور کرنے کے بار میں کہا اے نبی یہ دو جہاں یہ شرف کسی کے حصے میں نہیں ہے آپ اول بھی ہو آپ آخر بھی ہو آپ ظاہر بھی ہو آپ باہر بھی ہو آپ تہا بھی ہو آپ یاسین بھی ہو رب تبارک و تعالی نے سارے نبیوں سے باتا لیا تھا میرا نبی جب تمہارے سامنے آئے تو سب کو میرے نبی کی اطاعت کرنی ہوگی آج کی رات میں اللہ تعالی نے تمہارے مقام اور تمہارے مرتبے کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی کو بتا دیا ہے یہ سب کو یہ خدا کرنی ہے تو میرے حبیب کی کرنی ہے سب کے سب مقتدی رہو گے اور میرا حبیب سب کا امام اور مقتدار رہے گا کائنات کے والی رحمتِ تمام صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو نماز پڑھاتے ہیں آئے ہیں نور کی شکل میں سب سے پہلے اور ظاہر ہوئے ہیں سب کے آخر میں میراج کی رات میں اللہ نے اس پردے کو پردے خفا میں نہ رکھا ظاہر فرما دیا یہی اول بھی ہیں یہی آخر بھی ہیں یہی ظاہر بھی ہیں یہی باطن بھی ہیں اب حال کیا ہوتا ہے نبی یہ دو جہاں میراج کی رات میں براغ سے براغ کے اوپر سوار ہو کر کے مسجد اقصہ تک گئے یہ سواری کیوں ابھی جب یہاں آنے لگا تو بلبرِ ادھے پور نے بتایا کہ گاڑی سے چلنا ہے کیونکہ حضرت اللہ سید الرحمن صاحب قبلہ کا فون آیا کہ وہ گاڑی لے کر کے آ رہے ہیں اسی سے آنا ہے تو ہم نے کہا چلیے بڑی خوشی کی بات ہے آپ کا کوئی عزیز کوئی مہمان آنے والا ہو اس کے لانے کے لیے آپ اگر سواری پہلے بھیج دے تو اس کو بڑی راحت ہوتی سکون ملتا ہے کہ میرا استقبال کیا میری اکرام میں سارا کام کیا گیا اللہ تعالی نے میراج شریف کی رات میں اپنے حبیب کے اکرام اور ان کی شان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اے دنیا کے لوگوں دیکھو میں اگر چاہتا تو اپنے حبیب کو بغیر براک کے بھی بنا سکتا تھا مگر حبیب کی شان بتانی ہے کہ میرا حبیب اتنی شان والا ہے کہ میں اس کو ایسی شان سے بلایا کہ جنتی سواری کے اوپر بٹھا کر کے ان کو بلایا اور دوسری جانب اپنی طاقت کو اللہ نے بھی دکھایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی اپنے اپنے مقام اپنی اپنی منزلوں پر تھے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر حضرت زکریہ دوسرے یا تیسرے آسمان پر حضرت ابراہیم ساتھوے آسمان پر جب نبی کی سماری بیت المقدس کی جانب چلی تو اللہ نے نبیوں کو کہا بیت المقدس میں جمع ہو جاؤ تم سب کا امام میرا حبیب آ رہا ہے اب مقتدیوں کو حکم دے دیا گیا ہے مقتدی بن کر کے چلے گاؤ مقتدی ہوتے ہیں جو امام کا انتظار کرتے ہیں امام کسی مقتدی کا انتظار نہیں کرتا مقتدی کو امام کے پیچھے اگر نماز پر نہیں ہے تو امام کے پہنچنے سے پہلے اس کا پہنچنہ لازمی آدم سے لے کر یہ ساں تک ہر نبی کو نبی کی سواری کے آنے سے پہلے بیت المقدس میں پہنچنہ لازمی تھا اور اول ماں یہ بیان فرماتے ہیں پہلے آسنان سے لے کر دوسرے آسنان کا فاصلہ پانسو سال کا دوسرے آسنان سے لے کر تیسرے آسنان کا فاصلہ پانسو سال کا تیسرے آسنان سے لے کر چوتھے آسنان کا فاصلہ پانسو سال کا ایسے ہی ہر آسنان کے مابین ہے ایسے ہی زمین سے لے کر پہلے آسنان تک کا فاصلہ پانسو سال کا اب پیارے آئی براہیم ساتھوے آسنان سے جب زمین پر آئے ہوگے کتنے سالوں کا کتنے عربوں سالوں کا لمحاتے کر کے کتنے ہزاروں میل کا لمحاتے کر کے بیت المقدس میں آئے ہوگے رب نے بتا دیا ایک جانب تو میرے حبیب کے اکران کو دکھانا تھا اور دوسرے جانب میرے حبیب کے ماننے اور چاہنے والے نبیوں کے طاقت و قوت کو دکھانا تھا جہاں اکران دکھانا تھا وہاں خدا نے سواری کو بھیل دیا جہاں طاقت و قوت کو دکھانا تھا وہاں خدا نے صرف حکم دے دیا اے نبیوں پہنچو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو نبی ہیں جن کی طاقت و قوت یہ ہے کہ ایک لمحے میں ساتوں آسمان سے لے کر زمین پر بیت المقدس میں آجائے تو وہ نبی جن کے صدقے میں ان نبیوں کو نبوت ملی ہے ان رسولوں کو رسالت ملی ہے ان کی طاقت و قوت جا ہوگی رب نے بتا دیا کہ ان کی طاقت بہت عالی اور بارہ ہے ان کی شان تو یہ ہے یہ ہم لوگ یہی کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شمحان زمانہ کی جھولی ارے خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا اور ایک بات اور ہے کہ میں آج کی رات میں اللہ نے جہاں سماری کا انتظام کیا وہاں سبحان اللہ ذی اسرا کہہ کر اپنے پیارے حبیب کی عظمت و رفاق کو بتایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے حبیب کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سماری کے ساتھ جانے کا ذکر تو مل رہا ہے لیکن لے جانے والی ذات کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ کون سی ذات لے گئی تو بتایا جارہا کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو پاک ہے بے عیب ہے جو منزہ ہے جو تمام غیوب اسے ببرہ ہے اپنے حبیب کو مسجد اقصہ تک پہنچایا نبی یہ تو جہاں کہتے ہیں جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو جبرلیم عمیم نے کہا اے حبیب تھوڑا آگے بڑھیں سرکار آگے بڑھیں تو آسمان کی جانب سیڑھی نظر آئی جو لگی ہوئی تھی زمین سے آسمان کی جانب سرکار اس سیڑھی پر قدم کو رکھتے ہیں اب سیڑھی کیسی سیڑھی رہی ہوگی اس کے لئے محدثین نے ولمائے شارحین نے لمبی چوڑی تشریح فرمائی ہے کہ اس سے نور کی شوائیں نکلتی تھیں نبی دو جہاں کے ساتھ جبریل ہیں پہلے آسمان پر جبریل پہنچے پہلے آسمان کا دروازہ بند یہ جبریل امین کوئی ایسے معمولی فرشتے کا نام نہیں ہے سید الملائکہ کا نام ہے تمام فرشتوں کے سردار کا نام ہے حضرت جبریل ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جبریل امین نے کم و بیش ہر نبی ہر رسول کی رفاقت اور صحبت کو اختیار کی ہے یہی پیارے جبریل ہیں کہ جب چاہیں آسمان میں چلے جائے جب چاہیں آسمان سے زمین میں آ جائے اللہ نے وہ شرف ان کو دے رکھا ہے اور بھی بے شمال اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین سے آسمان کی جانب جاتے ہیں لیکن آج جبریل امین جا رہے ہیں آسمان کا دروازہ بند ولما حیران پریشان ہو کر اس کیا جباب دیتے ہیں کہ جبریل امین کے آنے اور جانے کا جو دروازہ تھا وہ الگ تھا آج کی رات کے لئے اللہ نے ایک الگ باب کا انتخاب فرما رکھا تھا ایک الگ دروازہ تھا وہ دروازہ کسی اور کے لئے نہیں نبیوں کے نبی کے لئے چنا گیا تھا جیسے ہی جبریل نے آسمان اول کے دروازے کو کھولنے کے لئے اس کی پنی کو کھڑکھڑائی جو نگہبان فرشتہ تھا کون بولتے جبریل کہتے ہیں جبریل آپ کے ساتھ کون جبریل کے نام بتانے سے دروازہ نہ کھلا پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ کون بولتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ سنا تو فرشتے نے کہا مرحبا مرحبا انہی کے لئے دروازہ کھولنے کے لئے کہا گیا ہے پہلے آسمان کا دروازہ کھل گیا نبی دو جہاں آگے بڑھے آپ نے دیکھا ایک نحیف ضعیف العمر جن کے بال سفید ہیں داڑھی کے ریش بھی سفید ہیں اور وہاں بیٹھے بیٹھے تخت پر کچھ اذکار کر رہی ہیں جبریل امین نے کہا ان کو آپ سلام پیش کیجئے کون ہیں کہا یہ آپ کے جد کریم حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو بھی نیچے تھے وہ اوپر ہیں اور آپ کے آنے پر یہ خوشیہ منا رہے ہیں چنانچہ نبی جو کے نبی دونوں عالم کے سرکار سلام پیش کیا اس طرح پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان ساتھویں آسمان پر پہنچے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے بھی نبی دو جہاں دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا مرحبہ مرحبہ کہا سرکار آگے بڑھتے رہے یہاں تک کی صدرت المنتحہ وہ مقام آ گیا جہاں سے جبریل کو جانے کی اجازت نہیں ہے آگے جبریل اببہ نہیں سکتے کچھ لوگ کہتے ہیں جبریل مکہ سے لے کر بیت المقدس تک بیت المقدس سے لے کر صدرہ تک حضور کو لے کر کے گئے اگر لے کر نہیں جاتے تو ان کو جانے کا شعور نہیں معذلنا ارے نادان تو نے صدرہ تک دیکھا صدرہ کے آگے کی منزل کو نہیں دیکھا کہ صدرہ کے آگے کی منزلیں گون دے کر رہا ہے جبریل امین جب کہتے ہیں آقا میں آگے جا نہیں سکتا تو نبیوں کے نبی نے کہا جبریل آگے بڑھو میرے ساتھ چلو لیکن ہار کیا ہوتا ہے کہتے ایک بال کی برابر بھی اگر میں آگے بڑھ گیا تو میرے پر جل کر کے خاک ہو جائیں گے تو نبی دو جہاں کہتے ہیں اے جبریل بتاؤ تمہاری کوئی عارضو ہے تمہاری کوئی تمنا ہے تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ میں رب کی الحضور پیش کروں گا تو حضرت جبریل ایک لمحے کے لئے خاموش ہوتے ہیں نبیوں کے نبی نے کہا اے جبریل سکتا میرے دادا جان حضرت عبراہیم کو نمرودیوں نے آگ میں ڈالنا چاہا اور جب وہ آگ کے شوروں کی قریب ہوئے تھے تو تم نے میرے دادا سے کہا تھا اے عبراہیم بے غمبر تمہاری کوئی بات ہو تو کہو میں تمہاری بات کو رب تک پہنچاؤں گا کیونکہ میری رسائی رب تک ہے تو اے جبریل سنو کل تم نے ہمارے دادا سے کہا تھا آج میں ان کی جگہ پر تم سے یہ کہہ رہا ہوں تمہاری پہنچ وہاں نہیں ہے جہاں میری ہے اب اگر تم کو کچھ کہنا ہو تو مجھ سے کہو تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی گنہگار امت جب پل سراز سے گزرے تو جبریل کا پر ہو آپ کی گنہگار امت کا پیر ہو چنانچہ نبی یہ دو دہا کہ دیوانے برائیل شریف کی سرزمین سے اٹھے اور محبت کی انجمن کو سجاتے ہیں آشوکوں کو بردستہ کہتے ہیں پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو نبی یہ تو جہاں کہتے ہیں اے جبریل تمہاری یہ تمنہ ضرور پوری ہوگی مگر میرا رب ایسا قدرت والا ہے ایسا حکمت والا ہے ایسی دانائی والا ہے کہ تمہارے پر تو بچھے رہیں گے میری گنہگار امت تمہارے پر کے اوپر سے گزر جائے گی اور اس کا تمہیں ذرہ برابر حساب بھی نہیں ہوگا تاریخ کہتی ہے کہ جبریل کی تمنہ بھی پوری ہو گئی اور امت محمدیہ پر جبریل کا حساب بھی نہیں رہے گا نبی یہ دو جہاں آگے بڑھتے ہیں صدرہ کے آگے بڑھے تو ایسی منزل آتی ہے جس منزل کے معاملات میں کوئی اور آگے بڑھ نہیں سکتا ہے ایک تختہ ظاہر ہوا جس کو رف رف کہا جاتا ہے رف رف کا تختہ آیا اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہے نبی یہ دو جہاں اس رف رف تختے کے اوپر آتے ہیں سرکار بیان فرماتے ہیں تختہ تھوڑے دور کے لیے آگے بڑھا اس کے بعد میں میں تختے سے ہٹ گیا فرشتہ بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا اب کوئی میرے ساتھ نہیں ہے نہ زمین کی سمت ہے نہ آسمان کی جہتے ہیں نہ ہوا ہے نہ فضاء ہے نہ مکی ہے نہ مکا ہے نبی یہ دو جہاں کہتے ہیں میں پہنچا ایسی جگہ پہنچا جس کو نہ مکا کہا جاتا ہے نہ مکا کے معarentے ہی ہوتے ہیں جو کوئی جگہ ہے ہی نہیں ایسے جگہ پہنچے مصطفیٰ آواز آتی ہے میرے حبیب اور پاس آجا میرا حبیب اور پاس آجا میرا حبیب اور پاس آجا نبی یہ دو جہاں کہتے ہیں میں وحشت میں آیا گھبرانے لگا چنانچہ کہتے ہیں میں وحشت میں آیا تو آواز آتی ہے کسی اور کی آواز میں نہیں پیارے ابو پتر شدیر کی آراز میں آراز آتی ہے دیکھو یہ محبت کی آراز ہے جو مکہ میں دیوانہ سویا ہے نگر سچی محبت سچا پیار نبی یہ دو جہاں سے کر رہا تھا تو لامکہ کی منزلوں میں عاشق کی آراز پہنچائی جا رہی ہے اور دنیا کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے چھوٹے موٹے کی آراز دب جاتی ہے عاشق کی آراز لامکہ تک پہنچ جاتی ہے نبی یہ دو جہاں سے کلام ہو رہا ہے حضرت ابو بکر کی آواز میں اے حبیل اور آدھا اور قاس آدھا اور قاس آدھا مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں نبی یہ دو جہاں اللہ کے قربے خاص میں اتنے قریب ہو گئے اتنے قریب ہو گئے جتنا کی ایک تیر اور کمان کا فاصلہ ہوتا ہے اور کچھ ورما یہ کہتے ہیں جتنے آبیشانی پر دونوں بھو کے ماں بین فاصلہ ہوتا ہے اتنے نبی یہ دو جہاں اللہ کے قربے خاص میں پہنچ گئے اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا حبیب تو غم کر رہا تھا میرا حبیب تو ٹینشن میں تھا میرا حبیب تو پریشان تھا میرے حبیب تو نے مکہ کی سرزمین پر میرے نام کو برن کیا میرے حبیب تو نے میری وحدادیت کا چردہ کیا میرے حبیب اس کی خاندیت تیرے راستے میں کاتے بچھائے گئے تیرے جسم ناظریر پر پتھروں کی برسات کی اے میرے حبیب تیری چاہت کے مطابق وہ اب کب لوگوں نے تیرے دین کو قبول کیا ہے اے میرے حبیب تو اسی وجہ سے ٹینشن میں ہے کہ مکہ کے سارے لوگ اس کو ماندے کیوں نہیں ہے تو میرا حبیب فکر مٹ کر اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو نہ مانے میرا حبیب تو مجھے مانے میں تugہے مانو چنانچہ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب فکر مٹ کر دنیا کا کوئی فرض نہیں مانتا ہے تو نہ مانے اے میرا حبیب تم اس کو یاد کرے میں تجھے یاد کروں تم میرا چلچا کرے میں تیرا چلچا کروں میرا آج کی رات میں گفتگو ہو رہی ہے خدا کہتا ہے کوئی مانے نہ مانے اے میرا حبیب تم مجھے خدا کہے میں تجھے مصطفیٰ کہو اے میرا حبیب تم مجھے رب کہے مجھے میں تجھے دائینات میں سب سے بہتر کہو اے میرا حبیب تم اس کو لا الہ الا اللہ کہے میں تجھے محمد الرسول نہ کہو اے میرا حبیب کوئی مانتا ہے تو مانے نہ مانتا ہے تو نہ مانے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیرا یار ابو بغم تُس کو مان رہا ہے تیرا عمر تُس کو مان رہا ہے تیرا عثمان تُس کو مان رہا ہے تیرا علی تُس کو مان رہا ہے تیرا بلال تُس کو مان رہا ہے تیرا یار تُس کو مان رہا ہے تیرا زید بن حائشہ تُس کو مان رہا ہے تیری بیوی خدیجہ تُجھے مان نہیں ہے کوئی نہیں مانتا ہے تو مانانے تو مجھے یاد کرے میں تجھے یاد کروں یاد کرنے کی بات آج کی رات ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہتا ہے میرے حبیب جنگ کو دیکھ لو میرے حبیب ساری چیزوں کو معاینہ کن لو میرے حبیب خورانِ بحیث کو دیکھ لو میرے حبیب جنگ کی نہروں کو دیکھ لو میرے حبیب فرا فرا نعمتوں کو دیکھ لو چنانچہ ہار کیا ہوتا ہے گفتگو جیسے ہی ہوئی تو اللہ کے حبیب نے کائنات کے طبیب نے ہم سب کے نبی نے اللہ کے حضور کہا اے میرے رب جب میں چلا تو چلنے کے بعد میں میں تری بارگاہ میں اے تحفہ لے کر کیا ہوں کیا لائے ہے میرا مصطفیٰ تو نبی دو جہاں کہتے ہیں میں تری بارگاہ میں تحیات کو لے کر کیایا ہوں اے میرے رب تو قبول فرمالے اللہ نے کہا قبول ہے تنانچہ نبی دو جہاں کی بارگاہ میں اللہ نے سواب کو بھیدا حبیب تُس کو سرات ہو تُس کو درود ہو تُس کو سلام ہو نبی دو جہاں کو درود اور سلام پیش کیا جا رہا ہے تو ہم سب کے مصطفیٰ وہاں اپنی امت کو بھولتے نہیں ہیں بلکہ اس کی تحیات میں اور اسی سلام میں وَعَلَىٰ عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کہہ کر کے اپنے گنہگار امت کو یاد کر لیتے ہیں گنہگار امت کو یاد کرنے کے بارے میں جب ساری چیزوں کو دیکھ کر کے نبیوں کے نبی آگے بڑھنے لگے تو خدا نے کہا اے میرے حبیب اب تم جا رہے ہو تمہارا یار تمہیں ملے گا ابو بگر تمہیں ملے گا عمر تمہیں ملے گا تمہارے چاہرے ماننے والے تم کو ملیں گے تو ایک تحفہ نے کر کے جاؤ وہ کون سا تحفہ ہے جو میراز کی رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو دیا تو نبی دو جہاں بھیان فرماتے ہیں وہ نماز کا تحفہ ہے کہ اللہ ہمارا نے نماز کے تحفے کو نبی دو جہاں کو دیا پچاس وقت کی نماز اے حبیب یہ آپ کے لئے تحفہ ہے اپنی امت کے لئے لے کر کے جاؤ جب نبی دو جہاں نماز کا تحفہ لے کر کے چلے ساتھویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی وہ کچھ بولے نہیں لیکن چوتھیں آسمان پر موسیٰ قریم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے وہ کہتے اے حبیب پچاس وقت کی نماز بہت زیادہ ہے کم کرائیے اللہ کے نبی رب کے حضور جاتے ہیں مولا کم کر دے اللہ نے پچاس سے پیتالیس کر دیا پھر آتے ہیں موسیٰ نے کہا اور کم کرائیے نبی دو جہاں پھر رب کے حضور جاتے ہیں مولا اور کم کر دے اللہ نے پیتالیس سے چالیس کر دیا پھر چالیس وقت کی نماز کو لے کر کیا رہے ہیں موسیٰ نے کہا اے میرے اللہ کے نبی اور کم کرائیے دنیا میں بڑی مشغولیت ہے لوگ چالیس وقت کی نماز کو نہیں پہتائیں گے نبی دو جہاں پہنچتے ہیں اللہ نے چاریس سے پہنچتے دیا اس طرح آتے اور جاتے رہے موسیٰ قلیم اللہ کہتے رہے اللہ کے حبیب رسول اللہ آگے جاتے رہے اور نمازوں کو کم کراتے رہے پانچ وقت کی نماز سب ہو جاتی ہے تو اللہ کے حبیب لے کر کیا رہے ہیں موسیٰ قلیم اللہ نے کہا اے نبی دو جہاں اب بھی زیادہ ہے آپ کم کروائیے تو نبی دو جہاں رہا رکھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے موسیٰ دیکھو نماز جیسی محکرم اور مکرم نماز عبادت کے لیے بار بار کمی کراتے ہیں مجھے شرم سی محسوس ہو رہی ہے میں نے پانچ کو پسند کر لیا ہے غیب سے آباز آتی ہے اے میرے حبیب جب تُو نے پانچ کو پسند کر لیا ہے تو میرے فضل نے اعلان کر دیا ہے تمہارا کوئی بھی حلمتی اگر پانچ وقت کی نماز کو پہے گا تو میں اس کو پچاس وقت کی نمازوں کا سوا بتا کروں گا چنانچہ نبی دو جہا ہم سب کے مصطفیٰ نے پانچ کو پسند کیا رب نے پچاس کا سواب دینے کا اعلان فرما دیا تاریخ یہ کہتی ہے اس طرح پچاس وقت کی نمازوں میں پانچ نمازیں نبی دو جہا کی امت پر تحفے کی شکل میں آئی ہے یہ اس تعلق سے برعقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں ہے اگر غیب کی خبر ہوتی تو نبی دو جہا پہلی مرتمہ ہی خدا سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اے میرے رب پچاس وقت کی نمازوں میں پانچ وقت کی نماز کو تُو معاف فرما دے پانچ وقت کی نماز دے دے کیونکہ تجھے ایسے ہی کم کمی کرنی ہے لیکن اے نبی کے دیمانو یہ غیب مصطفیٰ کو پہلے تھا اور آج بھی ہے میرے رب کو بھی معلوم تھا اور آج بھی ہے کہ میرا رب جاننا تھا کہ ہم کو پانچ ہی نمازوں کو معاف کرنی ہے پانچ ہی نمازیں فرض کرنی ہے یہ رب کو بھی معلوم تھا لیکن میراش کی رات میں نماز کو ایک بہانے کی شکل میں رکھا گیا تھا کیونکہ دنیا میں حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے کہا تھا یا ربی عرنی اے میرے رب مجھ کو اپنا جربہ دکھا دے تو خدا نے کہا تھا لندرانی لندرانی موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے اور جب دیکھنے کی زیدن ہونے تھانی تو کوہیتر پر بے ہوش ہو گئے جب ان کو ہوش آیا تو وہ نے کہا مولا کون ہے جو تیرا جربہ دیکھے گا جربہ نہیں دیکھتا رہا ہو تو اسی کے چہرے کو دکھا دے جو تیرا جربہ دیکھ لے تو میراش کی رات میں نماز کو ایک بہانہ بنا کر کے حضرت موسیٰ قلیم اللہ کو نبی کے چہرے میں اپنا جربہ دکھانا تھا نماز کو ایک بہانہ بنانا تھا میراش کی رات میں نبی یہ دو جہاں ناللہ کا جربہ دیکھتے تھے اور نبی یہ دو جہاں کے چہرے میں موسیٰ قلیم اللہ رب کا جربہ دیکھتے تھے مصطفیٰ رب کو دیکھتے موسیٰ قلیم اللہ و مصطفیٰ کو دیکھتے تھے اس طرح بار بار آنا اور جانا تھا حقیقت میں موسیٰ قلیم اللہ کو رب دبارہ پتالہ میں اپنے حبیب کے چہرے میں اپنے جربے کو دکھانا تھا ایسے حال میں نبی دو جہاں زمین پر آتے ہیں جو علم غیب مصطفیٰ کے منکر ہیں اس کا جوان بریلی کے تازدار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درون اے دنیا کلو امام اہل سنت کہتے ہیں اے غیب کے منکروں جن سے رب نہیں چھپا تو ان سے کون سی شے چھپ سکتی ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود سرکار زمین پہ تشریف لائے اتنا وقت لگا کہ زنزیر ہیلتی رہی بستر بھی رہا گرم ایک ہی پل میں آئے اور گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں میراج کی رات میں نبی کیسے آسمان پر گئے کہاں در ہے کہاں دروازہ ہے کیسے لامکہ پہ گئے کیسے بہت سارے اترازات ان کے ہیں اس اتراز میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں قرآن سے میراج مصطفی صابت ہے حجیث پاک سے میراج مصطفی صحبو شمار اکابر صحابہ نے اور مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے یہ اس پر اجمع کا اتفاق ہے کہ نبی یہ دو جہاں کو میراج ہوا اور بیداری کی حالت میں ہوا جسم کے ساتھ ہوا کیونکہ جب لامکہ کی منزلوں سے سرکار گزر رہے تھے تو آپ کو وحشت ہوئی اگر خواب میں میراج کا وقوع ہوتا یا میں خواب کا میں میراج کا ہونا ہوتا تو وحشت نام کی چیز نہیں ہوتی ہے وحشت جسم کے ساتھ ہی ہوتی ہے تو سرکار میراج میں وہاں گئے آئے زمین پر زنزیر ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم ایک ہی پل میں آئے اور گئے ہمارے اور آپ کے آقا یہ تو روایت بہت مشہور ہے کہتے ہیں نبی کیسے گئے تو اس کا جواب ایک دیوانے نے کہا کہ وہاں بھی کہتے ہیں کیسے نبی افلاق پر پہنچے فلک میں در نہیں کیسے وہ عرش پاک پر پہنچے تو ان سے دیوانہ کہتا ہے کہ میرے آقا نور ہیں نور سے ہائل کہیں دیوار ہوتی ہے نظر شیشے پہ پڑتی ہے تو فوراں پار ہوتی ہے ہم اور آپ چشمہ لگاتے ہیں تو ہمارے آنکھوں کی نور کی یہ طاقت ہے کہ ادھر سے ادھر پار ہو جائے اور میرے آقا تو اللہ کے نور ہیں تو ہمارے نور کا معاملہ ہے تو اللہ کی نور کی قیفت کیسی ہوگی نظر شیشے پہ پڑتی ہے تو فوراں پار ہوتی ہے سرکار آئے کہتے ہیں اتنے دور اتنے سال اتنے زمانے اتنی ساری چیزیں کو کیسے حضور نے پل میں تہہ کر لیا اسی کا نام تو موجزہ ہے کہ جو ذہن اور دماغ قبول نہ کریں لیکن اس کا جواب بریلی کے تازدار دیتے ہیں کہتے ہیں جب سرکار میراج کی رات میں گئے تو جیسے کسی کے جسم سے روح نکل جائے تو روح نکلنے کے بیان میں گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے محلے میں کیا ہو رہا ہے بستی میں کیا ہو رہا ہے جو مر جاتا ہے جس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے اس کو کچھ خبر نہیں رہتی ہے ظاہری طور پر نہ آتا ہے نہ بولتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے اس کو کوئی فرواہ نہیں کون غسل دے رہا ہے کون کفن پہنا رہا ہے کب لے کر کے جا رہا ہے وہ بے حال ہے جہاں اس کی بوڈی ہے وہ اسی بوڈی رکھی رہتی ہے میراج کی رات میں اللہ نے دنیا سے روح کو نکال لی تھی یہ دنیا بے جان ہو گئی تھی بے جان اور میرے آقا دنیا سے نکل چکے تھے جہاں دنیا تھی وہی رک گئی زمین کا نظام رک گیا ہوا کے نظام رک گیا گگن چمن سورج دہن سب کچھ رک گئی اپنی جگہ پر ساری چیزیں رک گئی کتنے صدیان گزر گئیں کتنے سال گزر گئے کتنے لمحے گزر گئے یہ کسی کو پتہ نہیں میرے آقا میراج میں گئے دنیا بے جان ہے دنیا اپنی جگہ پر رکی ہے تب ہی تو میرے امام کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے مصطفیٰ جب دنیا میں تھے دنیا چل رہی تھی مصطفیٰ دنیا سے لا مقام پہنچ گئے دنیا اپنی جگہ پر ٹھہر گئی اب کتنے دور کو مصطفیٰ نے تے کیا 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 ہوا ایسے ہی ہم دیکھنے خوابوں میں سپنے کے اندر خواب کے اندر ہم لوگ بہت لمبا سفر تے کر لیتے ہیں اتنے لمبے چوڑے خواب دیکھ لیتے ہیں انسان یہاں سویا رہتا ہے مدینہ شریف کی سیر کر لیتا ہے اب مدینہ شریف جانے میں کتنے ٹائم لگتے کیا کیا ہوتا ہے انسان بھنڈر میں رہتا ہے اجمیر شریف کی ازارت کر لیتا ہے انسان یہاں رہتا ہے دبائی کوئیت اور سعودی عرب پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے یہ خواب میں ہے یہ ہمارے خواب کا معاملہ ہے گھر والے دیکھتے ہیں یہ تو سو رہا ہے اور ہم اٹھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ایک گھنٹے میں ایک رات میں ہماری آنکھ کھل گئی لیکن اس رات کے سپنے میں ہم نے کئی دنوں کا سفر تے کر لیا میراج کی رات میں اللہ نے دنیا کو بے جان کر کے اپنے حبیب کی شان کو بتا دیا اور سورج کو سورج کی بیت پر روک دیا چاند کو چاند کی دگے پر روک دیا ہوا کو ہوا کی جگے پر روک دیا رات کو رات کی جگے پر روک دیا دن کو دن کی جگے پر روک دیا جب تک میرا حبیب آئے نہیں سورج آگے بہنا نہیں چاند آگے بہنا نہیں دن آگے بہنا نہیں رات آگے بہنا نہیں ساری چیزیں رکی ہیں جب مصطفی آگئے دنیا کے نظام چلنے لگا آج دنیا چل نہیں ہے سورج اگ رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے چاند تلو ہو رہا ہے رات کی تاری کی آتی ہے دن کا رجالہ آتا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے میرے مصطفیٰ دنیا میں ہیں جب ہی دنیا کے نظام چل رہا ہے جب مصطفیٰ نہیں ہوگے دنیا نہیں ہوگی کائنات مصیبہ کائے گی جب دور و عالم کے سرکار اس دنیا سے نکل جائیں گے بتائیے جلا نبی دو جہا کے صدقے میں دنیا چل رہی ہے اور نبی دو جہا کے صدقے میں دنیا پل رہی ہے میرے آقا آئے اور آنے کے بان میں صبح کو میرے آقا فجر سے پہلے مکہ شریف میں آ گئے اور آپ نے فجر کے بان میں کہا آج میں نے چند لمحے میں میراج کیا ہے میراج کی عظیم شان دولت سے میں مالہ مال کر دیا گیا ہوں یہ کہنا تھا کہ مکہ کی گلی گلی میں یہ بات عام ہو جاتی ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ سلم جو اپنے کو نبی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے چند لمحے میں بیت المقدس کا سفر کیا اور آسمان پہ میں گیا لا مقام پہ گیا اللہ کو دیکھا بہت ساری باتیں تو یہ بات جب ابو جہل تک پہنچی تو اس نے کہا کیا اے میرے بھتیجے آپ نے ایسا کہا ہے تو حضور نے کہا ہاں ہاں میں نے ایسا کہا ہے تو کیا سب کے سامنے آپ کہہ دو گے آپ بولتے ہیں ہاں میں سب کے سامنے کہہ دوں گا اس نے بے شمار لوگوں کو بلا لیا جمع کر لیا اور کہا دیکھو آپ آسمان کی بات کرتے ہو میں نے آسمان تو دیکھا نہیں ہے فرش سے لے کر عرش کی بات کرتے ہو تو میں عرش کی بات تو نہیں کرتا میں فرش ہی کی بات کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ میں نے بیت المقدس کا تک میں نے سفر کی ہے وہاں میں نے نبیوں کو نمازیں پڑھائی ہے تو اچھا یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کے اندر کتنی کھڑکیاں ہیں کتنے جنگلیں ہیں کتنے روشندان ہیں کس سمت کونس کونسا گیٹ ہے آج آج کی اس خوبصورت مسجد کے اندر خیر المساجد کے اندر میرا آنے کا اتفاق ہوا نماز ہم نے پڑھی لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس میں کتنے پنکھے لگائے گئے ہیں کتنے گیٹ ہیں کتنے روشندان ہیں کتنے جنگلیں ہیں یہ میں نے گنا نہیں ہے میرا کام نماز پڑھنا تھا نماز پڑھ کے میں باہر آ گیا نبی دو جہا میراز کی رات میں بیت المقدس میں نبی کا کام تھا نبیوں کی عمامت کا کرنا میرے آقا نے عمامت کی اور اس کے بان میں اپنے سفر کے لیے رہا دمام ہو گئے جب ابو جہلیوں نے نبی سے سوال کیا تو ایک لمحے کے لیے نبی دو جہا خاموش ہو گئے کیونکہ آپ نے وہاں کی کھرکی کو گنا نہ تھا جنگلے کو دیکھا نہ تھا آپ نے دروازوں کو شمار نہ کیا تھا نبی دو جہا جب خاموش ہوئے تو غیب سے آواز آتی ہے اے میرا حبیب فکر کیوں کرتا ہے آج بیت المقدس کو میں تیرے سامنے کر دیتا ہوں چنانچہ نبی دو رہا کے سامنے جبرل امین اپنی ہتھیلی میں بیت المقدس کو نہ کر کے رہ دیتے ہیں اب نبی دو جہا کے سامنے جیسے ہی کفار مکہ پوچھتے ہیں کتنی کھڑکیاں تھی مصطفیٰ گن کر بتا دیتے ہیں کتنی کھڑکیاں تھی کتنے جنگلے تھے مصطفیٰ گن کر بتا دیتے ہیں کتنے جنگلے تھے کتنے گیٹ لگے تھے نبی دو جہا گن کر کے بتا دیتے ہیں کتنے گیٹ لگے تھے ناداروں نے جب سارے سوالوں کے جواب کو پا لیا کیونکہ بے شمع لوگوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا تو ان لوگوں نے کہا ہاں بلکل تم صحیح کہہ رہے ہو ملت تم نے یہ جادو سے معلوم کر لیا ہوگا لیکن انہی لوگوں کے حدوم میں ایک ابو بکر اٹھے اور کہا یا رسول اللہ صدقتہ صدقتہ آپ نے سچ کہا میراز کے واقعے کی میں تصدیق کرتا ہو اے میرے آقا آپ نے اتنے لمحے کی بات کی ہے اگر اس سے کم ورے لمحے میں آپ بتاتے ہیں تب بھی ابو بکر اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کیونکہ بغیر رنگ کو دیکھیں آپ کے کہنے پر ہم نے رنگ کو ایک مانا ہے تو اے میرے مصطفیٰ آپ میراز کی بات کہتے ہیں میں تصدیق کرتا ہو میرے آقا نے کہا اے ابو بکر رب نے تمہارے لئے تحفہ پیس کیا ہے اے عمر رب نے تمہارے لئے تحفہ پیس کیا ہے اے عثمان رب نے تمہارے لئے تحفہ پیس کیا ہے اے علی رب نے تمہارے لئے تحفہ پیس کیا ہے اے سادو سعید رب نے تمہارے لئے تحفہ پیس کیا ہے اے تلحہ زمیر رب نے تمہارے لئے تحفہ پیس کیا ہے اے نبی یہ دو دہا وہ کون سا تحفہ ہے میراز میں آپ گئے رب نے آپ کو میراج کی دولت سے مالا مال کیا میرا لیے قوم سا تحفہ ہے تو آمراء کے لال کہتے ہیں السلامت تحفت المومنین نماز مومنوں کے لیے تحفہ ہے میرے آقا نے دیکھو مومنوں کے لیے ایک عظیم الشام تحفہ پیش دیا ہے اے میرے آقا آپ نے نماز کو تحفہ کیوں کہا دیکھئے جب یہ دوست دوست کے گھر جاتا ہے تو تحفہ لے کر کے جاتا ہے اے باپ بیٹی کے گھر جاتا ہے تحفہ لے کر کے جاتا ہے ایک رشتے دار رشتے دار کے گھر جاتا ہے تحفہ لے کر کے جاتا ہے کائنات کے والی نے نماز کو تحفہ کی شکل میں پیش کر کے بہت باپ پیغام دے دیا ہے دوست دوست کے گھر تحفہ لے کر کے جائے ایسا تحفہ جو فر کا تحفہ ہو جو مٹھائی کا تحفہ ہو جو کپڑے کا تحفہ ہو جو کسی ساہان کا تحفہ ہے آج وہ تحفہ صحیح ہے کل گر جائے سر جائے برسوں اس سے بدموں آنا شروع ہو جائے دوست دوست کے گھر تحفہ لے کر کے جائے اگر دوست نے تحفہ پہ قبول نہ کیا یہ کوئی توجہ نہیں کی ہے تو دوست دل میں سوچے گا میرا دوست بڑا گھمندی ہو گیا ہے اس کے اندر ایگو آ گیا ہے میرے تحفہ کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے وہ بیٹی جس کی پرورش کو باپ نے کی ہے اگر باپ بیٹی کے گھر تحفہ لے کر کے جائے اور بیٹی باپ کے لائے ہوئے تحفہ پر توجہ نہ کرے تو باپ یہ سوچے گا آج میں بیٹی کے گھر آیا میں نے اس کی پرورش کی تھی شادی کر دی یہ اپنے گھر میں آ گئی ہے بچے والی ہو گئی ہے مگر میرے نائے ہوئے تحفے پر اس کی پڑی توجہ نہیں ہے رات ہی رات سوچتا رہے گا صبح کا سفیدہ مموددار ہو ہم صبح نکل کر کے یہاں سے بھار اس کے گھر سے چلے جائیں گے کبھی دوبارہ آنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ دنیا کا تحفہ ہے جو آس صحیح ہے کل گر جائے پرسوں سلسا جائے اس سے بدبور آنا شروع ہو جائے یہ تحفہ اگر دنیا کے لوگ قبول نہ کریں دھیان نہ دیں تو ایک دنیا دار کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ نماز کا تحفہ جو کل بھی روشن تھا آج بھی روشن ہے صبح قیامت تک روشن رہے گا اس تحفے کو اگر امتی دل سے قبول نہ کریں دل سے تسلیم نہ کریں تو میرے آقا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کائنات کے والی بیان فرماتے ہیں قررت عینی فی سرات قررت عینی فی سرات فرما کرتے میرے آقا بیان فرماتے ہیں نماز میرے آقوں کی تھندھک ہے نبی یہ دو جہاں نے اپنی امت کو نماز کا تحفہ دیا ہے اے نمازی ہو اے مومین ہو اگر نماز کا تحفہ لینا چاہتے ہو تو فضر کے وقت مسجد میں پہنچو زہر کے وقت مسجد میں پہنچو عصر کے وقت مسجد میں پہنچو مغرب کے وقت مسجد میں پہنچو عشاء کے وقت مسجد میں پہنچو میری ماں اور بہنیں اپنے گھروں میں نمازوں کو پڑھ کر کے نماز کے تحفے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہے ہیں یہ نماز ایسا تحفہ ہے جس تحفے کو اللہ نے میراز کی رات میں نبی کی امت کو دیا ہے اگر میراز کے فیض و برکات دیں ہم سب مالہ مال ہونا چاہتے ہیں تو نمازوں کی پابندی کر دیں جانے کائنات نے لب کو ہلا دیا تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا یہاں بھی پا رہے اور ہمارا بیڑا وہاں بھی پا رہے اللہ نے اعلان فرمایا سبحان اللہ اصلا بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى میراز کی رات میں کیسے کیسے موجزات ہوئے ایک موجزہ میراز شریف کا ہے جس کے اندر سیکڑو موجزات پوشیدہ ہیں مصطفیٰ کے اور اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے اور یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں آپ کے سامنے بہت اسپریڈ میں کی ہیں کیونکہ میراز کی بات بہت لمبی ہے میراز شریف کا واقعہ بہت طویل تر ہے ہم سب کو اپنے آقا کے میراز شریف کا ذکر زیادہ کرنی چاہیے اور میراز شریف سے اپنے آقا کی عظمت کا پتہ لگا رہا چاہیے کہ اللہ نے نبی دو جہاں کو کتنی خوبیوں سے کتنے کمال سے کتنے فضائل سے مالا مال فرمایا ہے میراز شریف کے اندر نماز کا تحفت و مصطفیٰ کو ملا اور میراز شریف ہی کے اندر امت کی بخشش کا پروانہ بھی اللہ نے اپنے حبیب کو اتا فرمایا جاتے وقت جو جو مشروبات نبی کو پیش کیے گئے تھے اور جن جن لوگوں نے نبی دو جہاں کو آواز دی تھی ہم سب کے آقا نے ان کی آواز پر دھیان نہ دیا تھا اس میں کیا کیا حکمت تھی یہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر ولمہ سے آپ سمات کریں گے کیونکہ آپ کے بھنڈر میں میرے آنے کا اتفاق پتہ نہیں کیوں کم ہوتا ہے باقی پرے ملک میں جانے کے اتفاق بہت زیادہ ہوتا ہے یہ قرب میں رہنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بہر کہیں میراج شریف کے اندر کیا کیا ہوا لفظے میراج سارے بدعقیدوں کے اعتراض کا جواب دے رہا ہے لوگ یہ کہتے ہیں میراج کس کو ہوا یا میراج شریف کی دولت سے کون مالا مال ہوا تو میراج کا میم یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی ہے میراج کہاں ہوئی تو میراج کا عین یہ کہتا ہے کہ میراج زمین پر نہیں عرش پر ہوئی میراج کم ہوئی تو میراج کی راہ سے آواز آ رہی میراج دن میں نہیں رات میں ہوئی میراج کس کے پاس ہوئی تو میراج کا علف یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس ہوئی میراج سوتے ہوئی ہوئی یا جاگتے ہوئی تو میراج کا جیم میراج کے جیم سے آواز آتی ہے کہ میراج سوتے ہوئے نہیں بلکہ جاگتے ہوئے ہوئی ہے تو ساری چیزوں کا جواب لفظ مراج دے رہا ہے ہم سب کو اپنی آقا دونوں عالم کے سرکار سے سچی محبت کرنی چاہیے یہ مراج کی جو دولت ہے یہ کسی نبی کے حصے میں کسی رسول کے حصے میں نہیں ہے پدائل و کمالات صرف آمنہ کلال کے ساتھ خاص تھی اور اللہ نے اس نعمت سے اپنے حبیب کو مالا مال فرمایا اور ہم سب اپنے بچوں کو تعلیم کی جانب آگے بڑھائیں اور جو گھر کی عورتیں ہیں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں وہ بھی گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کریں اور روزانہ کم سے کم حضور کی بارگاہ میں تین سو تیارہ مرتبہ دروشری پڑھنے کا چلن پیدا کریں اگر اکیلے اکیلے پڑھنے تو بہتر ہے ورنہ سارے گھر کے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر دروشری پڑھنے کی کوشش کریں اور تین سو تیارہ مرتبہ دروشری پڑھتے رہیں گے تو انشاء اللہ تعالی آپ کے گھر میں بہت خیر و برکت نازل ہوگا اور دروشری پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک بوتل پانی کا بنا لیں اور بنانے کے ساتھ میں سارے لوگ دروشری پڑھ کر اس پہ دم کرتے رہیں اور پورے گھر والے اس پانی کو پیئیں انشاء اللہ تعالی بیماروں کو شفاں ملے گی پریشان حال کی پریشانی دور ہو جائے گی چہرے پر نور سینے میں جلوے حضور کا ظہور ہوگا اور بہت جل مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار خواب میں ہو جائے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں میراج کی برکتیں کیا ہیں جب مکان کا دروازہ رات میں بند کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر کے بند کیا کریں اور جب صبح مکان کا دروازہ کھولیں تو رب کا نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر کے کھولا کریں حدیث پاک کا مفہوم ہے جس مکان کا دروازہ رب کے نام سے بند کیا جاتا ہے اور رب کے نام سے کھولا جاتا ہے اللہ تعالی اس مکان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام مصیبتوں اور ربلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے یہ معامل بنا لیجئے انشاء اللہ تعالی گھر میں بے پناہ برکتوں کی بہاریں ہوں گی اور بے شمار عظمتوں نکحتوں دولتوں کا ظہور ہوگا اللہ تعالی عمل کی توفیق دے استغفراللہ ربی من پر لیزن بیواتو جلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبراتہ